ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مسرا پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلیے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز کی لیندھ رکھی ہے 13.5 انچ ہے 3 انچ کی گلے کی چوڑائی دیتے ہوئے ہم مارکنگ کر لیتے ہیں نیچے کے سائیڈ بھی 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم مارکنگ کریں گے تو یہاں سے بھی 3 انچ کی چوڑائی پہ مارک کر دیتے ہیں اب میں بلاوز کا لیندھ کا سائز لے ہوں گی سوری نیک کے لیندھ کا سائز یہاں سے دیکھیں سٹیٹ لائن کرتے ہو میں نے مارک پورا برابر کر دیا ہے میں لیندھ لیتے گلے کی تو میں گلہ دیکھ لیجئے 11 انچ پہ رکھ رہی ہوں تو میں 11 انچ پہ مارک کر کے بلکل برابر کر دیا ہے اب 1 انچ کا گلے میں دیکھیں نیچے کے سائیڈ سے میں مارک کر رہی ہوں اور یہاں سے راؤنڈ میں تھوڑا سا دیکھیں نیچے کے سائیڈ سے جھکا دیئے ہیں اور اوپر کے سائیڈ بھی ہم گلے کو راؤنڈ کر دیں گے 1 انچ کا دیکھیں 1 انچ پہ میں نے گلے کو گول کر دیا ہے تھوڑا سا کارنر کر دیجئے گا ہلکا سا دیکھئے میں نے گلے کو تھوڑا سا اوپر کے سائٹ سے بلکل راؤںڈ نہیں کیا ہے تھوڑا ساadenز میں کیا ہے اس طریقے سے دیکھئے میں نے پورے گلے کو کٹ کر دیا ہے بلاوس کو کپڑا میں نے لیا ہے اس کو بھی سیم ایسے ہی کٹ کریں گے جیسے میں نے ابھی اصطر کو کٹ کیا ہے ہم گلے کو کٹ کر دیا ہے اس کو پہلے ہم اسٹیچ کر دیتے ہیں گلے کی سائٹ سے سب سے پہلے مستر اور کپڑے کو تو بلکل برابر کرتے ہیں پورا گلہ سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا گلہ سٹیچ کر دیا ہے یہاں سے ہم کٹس لگا لیتے ہیں اس سے اُلٹ کر جب ہم سیدھا کریں گے تو گلہ ہمارا بلکل ایسا ہی آئے گا جیسے میں نے گلے کی کٹنگ کی ہے دیکھئے میں نے اس کو اُلٹ کر سیدھا کر دیا اچھے طریقے سے پورا سیدھا کر لیجئے گا پھر اس کے اُوپر سے میں ایک سیلائی لگا کے پورے گلے کو سٹیچ کر دیتے ہیں دیکھ لیجئے میں نے پورے گلے کو سٹیچ کر دیا ہے ہم پورا بلاوز کی آر راؤن سٹیچنگ کریں گے تو اچھے طریقے سے اسطور کپڑے کو برابر کرتے ہیں پورے بلاوز کی سٹیچنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے بلاوز کی سٹیچنگ کمپلیٹ کر دی ہے اب میں آپ کو آگے کا ڈیزائن دکھاتی ہوں کیسے ہم آگے اس میں ڈیزائن کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے جس طریقے سے اسطر کو کٹ کیا تھا اسی طریقے سے بلاوز کی کپڑے کو بھی کٹ کریں گے بس اپنا سٹیچنگ کے جتے کپڑے سٹیچنگ میں جائیں اتنا ایکسٹر رکھئے گا دیکھیں میں نے ایکسٹر رکھا ہوا ہے اب میں یہاں سے ٹرکس لگا دیتی ہوں دونوں سائٹ سے دیکھ لیجئے میں نے ایک سائٹ سے ٹرکس لگا دیا اسی طریقے سے دوسرے سائٹ سے بھی ٹرکس لگا دیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے بلکل کمپلیٹ لی ٹرکس لگا دیا ہے میں نے اسطر کا دیکھئے پٹی لی ہے اس کو ہم نیچے کے سائٹ رکھتے ہوئے پورا جو اسٹیچ کر دیتے ہیں ایک سی لائے لگا کے تو اگر آپ کو یہ ڈیزائن اچھی لگی تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے جب بطائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے سٹیچ کر دیا ہے اب یہاں سے کٹ کر دیجئے گا جو ایکسٹرا بچے ہو بیچ میں میں نے دیکھے تھوڑا ساتھ جھکایا ہوا تھا دیزائن بنا کے وی سیپ مقیت نیچے کے ساتھ سے وہاں سے کٹس لگا لیجئے گا تب ہی آپ کا جو ڈیزائن بلکل ایسا ہی آئے گا جیسے ہم نے کٹ کر کے اسطر میں بنایا ہوا تھا اب اس کو دیکھیں میں کیسے سٹیچ کر رہی ہوں ایسے آپ کو بھی کرنا ہے تب ہی آپ کا یہ ڈیزائن اچھے طریقے سے بن پائے گا اب پورا اچھے سے سیدھا کر کے اس کو نیچے کے سائٹ سے ہم ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا اس کو سٹیچ کر دیا ڈبل فولڈ کر کے ہم نیچے کے سائٹ سے ہمیں اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو میں اس پہ لیس لگا کے پورا اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں کیسے سٹیچ کر رہی ہوں لیس کو ایسے آپ کو بھی کرنا ہے تو پہلے ایک سائٹ سے ہم اچھے طریقے سے پورا لیس کو سٹیچ کریں گے اور کارنر کے سائٹ میں لیس کو فولڈ کر کے سٹیچ کر دیجئے گا اس سے ہمارا کارنر کا ڈیزائن بنا رہے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے سٹیچ کر دیا دوسرے سائٹ سے بلکل اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیجئے گا جیسے میں کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں نے دونوں سائٹ سے بلکل اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیا ہے لیس کو اب مجھے بیچ کا ڈیزائن بنانا ہے جو بیچ میں ڈیزائن ہمیں اس میں ڈیکوریٹ کرنا ہے تو چلیئے میں آپ کو ڈیزائن دکھاتے ہوں اس کو ایکسائٹ کر دیں گے یہ میں نے بکرم لیا ہے اس کو میں ڈبل فولڈ کر دیتی ہوں تو ہم بکرم کی ساری ڈیزائن بنانے کی جو چوڑائی رکھیں گے وہ دو انچ لیکنے کی چوڑائی رکھیں گے اور 4 انچ کی لیکنے کی 4 انچ پہ پہلے مارک کر دیتے اور ہم 1,5 انچ ایکسٹرا مارکنگ کریں گے سٹیچنگ کے لیے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس پہ 3 انچ ایکسٹرا لیں گے ہمیں سٹیچنگ کے لیے تو اتنے پہ دیکھیں ہم برابر کر کے لائننگ کر دیئے اب ہم کٹ کریں گے تو پہلے سے پہلے ہم اس کو مارک کر لیتے ہو تو اوپر کے سائٹ سے میں راؤنڈ کرنا ہے تو میں بلاوز لے لیتے ہو اور اس سے آپ کو ڈیزائن کو بلکل اچھے طریقے سے دکھا دیتے ہو کیسے اس کو ہم راؤنڈ کر کے بنائیں گے تو یہاں سے میں بلاوز لے لیتے ہو اچھے طریقے سے رکھ دیں گے بلاوز پھر راؤنڈ کر کے مارک کر دیجئے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے مارکنگ کر دی ہے اور ہمارا اس طریقے سے پورا راؤنڈ میں ڈیزائن آئے گا گول میں دیکھ لیجئے اب ہم نکال دیتے ہیں اور بکرم کو سیم ویسے ہی کٹ کر دیں گے جیسے میں نے مارکنگ کی ہے دیکھ لیجئے میں نے بکرم کو سیم اسی طریقے سے کٹ کر دیا ہے اب میں اس کو سٹیچ کرنا ہے بس ہمیں تو میں نے یہ کپڑا لیا ہے بلاوز کا اس کی بکرم جیسے میں نے کٹ کیا ہے سیم اسی طریقے سے اس کپڑے کو بھی ہم کٹ کر دیتے ہیں تو میں نے کپڑے کو بلکل اسی طریقے سے کٹ کر دی اب اس کے ساتھ ہم کپڑے کو سٹیچ کر دیں گے تو بکرم کپڑے کو بلکل اچھے طریقے سے پورا سٹیچ کر لیجئے گا جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے تو ہمارا تھوڑا سا باقی ہے ایک سائٹ سے تو کمپلیٹلی میرا سٹیچ ہو چکا ہے اب اس پہ ہم جو ہے ڈوریاں بنایں گے تو ڈوریاں بنا لیجئے گا ڈوریاں بلکل ٹائٹ ہونی چاہیے اور بلکل گول ہونی چاہیے اس پتلی ڈوریاں سٹیچ کیجئے گا پھر اس کے اندر ہم اُلٹ کر سیدھا کریں گے تو پہلے دیکھیں میں کیسے ڈوری بنا رہی ہوں آپ کو بھی ایسے ہی بنانا ہے ڈوری کو تو دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی ڈوری سٹیچ کر دیئے اب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اسے ملٹ کر سیدھا کر دیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے ڈوری کو سٹیچ کر دیا اب اس کو ملٹ کر سیدھا کر رہے ہیں تو جب ہم ڈوری کو سیدھا کر لیں گے تو آپ کو ایک آگے کا ڈیزائن بتاتے ہیں کیسے اس کے آگے ہم ڈیزائن کریں گے بلاوز کو تو میری ڈوری دیکھئے سیدھی ہو چکی ہے اب ہم کج بنانے کے جتنا کپڑا لیں گے جتنے میں آپ کا کج آ جائے اتنا آپ ڈوری کو رکھئے گا اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہم کٹ کر دیتے ہیں تو پورے جتنے ڈوریوں میں جتنا پارٹس آسے گے اتنے پارٹس اب بنا لیجئے گا پھر اس کے بعد کٹ کر دیجئے گا پورا یہ دیکھ لیجئے میں نے پورے پارٹس کو کٹ کر دیا ہے اب اس کے ہم جو اس کے ساتھ پہ سٹیچ کر کے ڈیزائن کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم دونوں سائٹ سے جو ہے فور انچ پہ مارکنگ کر لیے پورا فور انچ ہمارا ہے ہم پورا جو اس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے کچ بناتے ہو سٹیچ کریں گے 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 تو یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی جو پورا کرز لگا لیا سٹیچ کر کے اسی طریقے سے آپ بھی لگا کے سٹیچ کر دیجئے گا اب ہم جو اسٹر لے لیں گے اور اسٹر کو بلکل اسی جگہ سے سٹیچ کریں گے پہلے جس جگہ سے میں نے اب بھی کچھ کو سٹیچ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے اسی جگہ سے بلکل اسٹر کو بھی سٹیچ کر دیا یہاں سے کٹس لگا لیجئے گا کٹس لگا کے اس کے آدھ اس کو ملٹ کر سیدھا کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے اس کو اچھے طریقے سے سیدھا کر دیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم ایک سلائی لگائیں گے تو بلکل کارنر سے ہم سلائی لگائیں گے تو جہاں ایکسٹر فیبریک ہے اسے نکال دیجئے گا کٹ کر کے اب اس کے اوپر سے میں سلائی لگا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا ہے اب اس کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کر دیجئے گا تو میں نے پورا دیکھیں آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لیے ڈیزائن کی اب اس میں ہم ڈیکوریٹ کریں گے تو یہاں سے دیکھیں میں لیس لگا کے سٹیچ کر دیتی ہوں تو کس طریقے سے میں لیس لگا کے سٹیچ کر دیتی ہوں آپ کو بیڈیو میں بلکل کلیئر دیکھ رہا ہوگا ایسے آپ بھی کل لیجئے گا تو میں نے دیکھیں لیس لگا کے پورا سٹیچ کر دیا ہے ہم اس کے جکہ جو میں نے بنایا ہے اس میں ہم موتی ڈالیں گے تو میں گولڈن والی بڑی والی موتی ڈیز کر رہی ہوں تو کیسے میں موتیوں کو سٹیچ کروں گی بیڈیو میں آپ دیکھتے رہے آپ کو بلکل اچھے نریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیسائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کیونکہ میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں اگر آپ اس پہ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ آپ اتنا تو کری سکتے ہیں دیکھ لیجئے میں کیسے موٹیوں کو لگا رہی ہوں ڈیسائن کے ساتھ میں ایسے آپ بھی لگا لیجئے گا ڈیسائن کے ساتھ میں بھی لگا لیجئے گا تو میں نے دیکھئے پورا موٹی لگا دیا ڈیسائن پہ اسی طریقے سے آپ لگا لیجئے گا اب اس کو ہم بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچ کریں گے تو بلکل بلاوچ کے بیچ میں رکھتے ہیں ہم اس کو سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں کیسے اسے سٹیچ کروں گے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے ایسے آپ کو بھی کرنا ہے یہاں سے اچھے طریقے سے سلائی لگاتے ہوئے ہم کورٹ جو ہے ڈیسائن کو سٹیچ کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے ڈیسائن کو سٹیچ کر دیا ہے ہم لیس لگا لیتے ہیں بلکل کورنر سے تو پورے گلے پہ ہم لیس لگا دیتے ہیں اور یہاں سے فولڈ کر کے لیس کو وی سیپ میں کر دیجئے گا تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا لیس کو سٹیچ کر دیا ہے ڈیسائن کے ساتھ میں ایسے آپ کو بھی کرنا ہے اور میں نے یہ ڈوری لیا ہے میں نے ڈوری کے لمبہ 8.5 انچ رکھی ہے اس کو میں ڈبل فولڈ کر دیں گے تو پہلے ہم دونوں سائٹ میں اس کے فلاور بنائیں گے تو میں کیسے فلاور بنا رہا ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے آپ کو بھی سیم ایسے ہی فلاور بنانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی فلاور بنا لیا ہے اب میں اس کو بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچ کریں گے تو نیڈلز کی ساتھ سے میں اس کو یہاں سے سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں کیسے سٹیچ کر رہی ہوں اور اس کے بیچ میں آپ جو بٹن لگا لیجے گا میں کیسے اسے سٹیچ کر رہا ہوں آپ ویڈیو میں کلیر دیکھ لیجئے ایسے آپ کو بھی کرنا ہے تو میری بلاوڈ ڈیزائن دیکھئے بلکل کمپلیٹ ہے اگر آپ کو میری بلاوڈ ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ اگر آپ نے چینل پہلی بہا ویجیڈ کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈ آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ کا سب سے پہلے تب پہنچ سکے گی اور میری کوئی ڈیزائن ایڈ دیکھ بلاوڈ اگر آپ پرچچ کرنا چاہتے تو میری انسٹاگرام آئی ڈی کو فالو کر لیجئے اپنے آن لائن سیلنگ کرتی اس کا لنک مانے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے تو فرنڈز ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک لی بائی بائی فرنڈز تھانکس پوروچنگ